اسلام علیکم دیئے سٹورنٹس ای ہوپ کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں انگلیش کی جو چھٹی کلاس کی نئی کتاب ہے فیٹل بورڈ کی اس کو آج پڑھیں گے اس کا چپٹ نمبر 3 اور اس کا ٹائٹل ہے آئیڈیاز ڈیزائنز اینڈ آرکیٹیکچر اس کو کیسے پڑھتے ہیں آرکی ٹیکچر آرکی ٹیکچر اس طرح سے آپ نے اس کو پروناؤس کرنا ہے آرکیٹیکچر آئیڈیاز ڈیزائنز آئیڈیاز مطلب مختلف قسم کے نئے 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 سوچ ٹھیک ہے ایک نیا پلان ایک نیا منصوبہ ڈیزائن آپ کو بتایا ہے ڈیزائن کیا ہوتا ہے ڈیزائن ایک نقشہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نقشے کو ڈیزائن کہتے ہیں ایک کوئی بھی نئے نئے جو آپ کی کسی بھی چیز کی جو ترتیب ہوتی ہے اس کو ڈیزائن کہا جاتا ہے اور آرکیٹیکچر کا مطلب ہوتا ہے فن تعمیر تعمیر کرنے کا فن ٹھیک ہے آرکیٹیکچر جو مختلف بڑی بڑی بلڈنگز بنائی جاتی ہیں وہ آرکیٹیکچر میں آتی ہیں آر مائنڈز آر آلویز فل آف آئیڈیاز آر مائنڈز ہمارے ذہن آر ہوتے ہیں آلویز ہمیشہ فل آف آئیڈیاز نظریات سے بھرے ہوئے یعنی ہمارے ذہن جو ہیں وہ مختلف قسم کی نئے نئے سوچوں سے بھرے ہوتے ہیں دس امیزنگ گفٹ یہ شاندار توفہ ہیلپس آس ہمیں مدد کرتا ہے to plan منصوبہ بندی کرنے میں innovate جدت لانے میں ایک بلکل نئی سوچ ایک نیا پلین ایک نیا منصوبہ جب آپ لاتے ہیں تو اس کو innovate کرنا کہتے ہیں ٹھیک ہے دس امیزنگ گفٹ ہیلپس آس to plan innovate adjust and maximize our potential adjust کا مطلب کیا ہوتا ہے adjust کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو کسی ایک خاص مقام پر اس کو نصب کرنا اس کو وہاں پہ ایک ترتیب کے ساتھ کسی بھی چیز کو رکھ دینا ٹھیک ہے تو یہ amazing gift یعنی کہ سوچنے کا جو gift ہے یہ مدد کرتا ہے منصوبہ بندی کرنے میں جدت لانے میں ٹھیک ہے adjust کرنے میں اور maximize کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا maximum سے maximize ہے our potential potential کا مطلب ہوتا ہے طاقت یعنی کہ یہ جو سوچنے کی جو صلاحیت ہے یہ ہمیں منصوبہ بندی کرنے جدت لانے adjust کرنے اور اپنی قوت کو اپنی انرجی کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے میں مدد کرتا ہے if there is no ground near our homes اگر ہمارے گھر کے پاس کوئی ground نہ ہو and we have to play in the streets اور ہمیں گلیوں میں کھیلنا پڑے we adjust ourselves ہم اپنے آپ کو adjust کرتے ہیں by making new rules نئے قانون بنا کر and define our limits اور اپنی حدود کا تائیون کر کے define کا مطلب تائیون کرنا limits حدود یعنی جب آپ آپ کے پاس کھیلنے کے لیے ground نہیں ہوگا اور آپ گلی میں cricket کھیلیں گے تو پھر آپ گلی کے accordingly rules بناتے ہیں جیسے جب گلیوں میں cricket کھیلتے ہیں تو ہم یہ rule بنا دیتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں gain جائے گی تو out ہو جائے گا تو اس طرح سے پھر کام کرتے ہیں اپنی limits اور نئے rules جہیں وہ ہم نئی جگہ کے accordingly بنا لیتے ہیں in ancient times پرانے وقتوں میں ancient کا مطلب پرانے پرانے وقتوں میں the glory of rulers glory کا مطلب عظمت rulers حکمران حکمرانوں کی عظمت was displayed دکھائی جاتی تھی display کا مطلب دکھانا پرانے وقتوں میں حکمرانوں کی عظمت دکھائی جاتی تھی through the construction of magnificent buildings construction تعمیر magnificent شاندار عالی شان buildings عمارتیں تو پرانے زمانے میں جو حکمران ہوتے تھے ان کی عظمت دکھائی جاتی تھی بڑی بڑی شاندار عمارتیں بنا کر ایک شخص جو عمارتوں کے نقشے بناتا ہے اور جو تعمیر ہوتی ہے اس کی دیکھ پھال کرتا ہے is called an architect ایسے آدمی کو ہم کیا کہتے ہیں ایسے آدمی کو ہم architect کہتے ہیں اردو میں اس کے لئے word use ہوتا ہے میمار بنانے والا عمارت بنانے والا عمارت کو تعمیر کرنے والا میمار اس طرح سے اردو میں اس کو لکھا جاتا ہے تو آپ سے اگر architect کی definition پوچھی جائے تو اس کا answer جو ہے وہ یہاں سے start ہوگے یہاں پر ختم ہوگا اچھا selection of a site جگہ کا انتخاب site مطلب جو عمارت بنانے کی جگہ ہے selection of a site جگہ کا انتخاب type of a building عمارت کی قسم and its direction اور اس کی سمتیں are very important features building کے بہت ہی اہم خواس ہوتے ہیں بہت ہی اہم خاصیتیں ہوتی ہیں the surroundings گرد و نو surroundings آس پاس کی جگہ توجہ میں لانا زیر فکر لانا زیر بحث لانا the surroundings are also taken into account کہ آس پاس کی جگہ کو خاطر میں لائی جاتا ہے ان کے بارے میں دیکھا جاتا ہے for developing a fresh design ایک نیا نقشہ بناتے وقت ایسے ہے کہ آپ نے ایک نئی building کھڑی کرنی ہے تو آپ پاس بھی دیکھیں گے کہ آس پاس بیلڈنگ ہیں سہرا ہے مارکیٹ ہے کوئی سکول ہیں کوئی سویمنگ پول ہے کیا چیزیں ہیں تو ہمیشہ building بناتے ہوئے آپ کو آس پاس کی جگہ ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اسلام آباد کی مثال لے لیں جس کو سمجھا جاتا ہے جس کو ساوت ایشیا کا سب سے زیادہ کامیاب منصوبہ بندی کے تحت بنایا جانے والا شہر کہا جاتا ہے اسلام آباد ساوت ایشیا کا سب سے زیادہ سکسیس فلی پلان سیٹی ہے جو جگہ ہے اس کا انتخاب 1969 میں ہوا اور یہ ذمہ داری سونپی گئی to the internationally renowned names جو بینو لقوامی سطح پر مشہور نام تھے ٹھیک ہے ان ٹاؤن پلاننگ اور آرکیٹیکچر جو شہروں کی منصوبہ بندی اور فن تعبیر میں جو بینو لقوامی سطح پر انٹرنیشنل لیول پر جو مشہور لوگ تھے ان کو یہ ٹاسک جو تھا وہ آسائن کیا گیا ٹھیک ہے اور ان کے نام کیا تھے ان کے نام یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کونس ٹینٹینوز ڈوکسیادیس یہ نام تھے ٹھیک ہے یہ وہ آرکیٹیکٹ تھے جنہوں نے اسلامباد کو تعمیر کیا کونسٹینٹینوز ڈوکسیادیس ایڈور ڈیورل سٹون اینڈ جیو پونٹی تو یہ وہ بڑے بڑے آرکیٹیکٹ تھے بڑے بڑے ماہرین تعمیر تھے جنہیں اسلامباد تعمیر کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی یہ شکرپڑیاں سے ہوا شکرپڑیاں اگر آپ اسلامباد میں رہتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شکرپڑیاں سے تقریبا سارا اسلامباد نظر آتا ہے اور اگر شکرپڑیاں آپ نے وزٹ کیا ہے تو شکرپڑیاں کے اوپر ہی آپ کو ایک منیومنٹ نظر آئے گا جس کے ساتھ یہ دکھا ہوا ہے کہ اس جگہ پر کھڑے ہو کر جنرل ایوب خان اور باقی سارے لوگوں نے اسلامباد کی سنگ بنیاد ہے یعنی جو فاؤنڈیشن ہے فاؤنڈیشن سٹون ہے وہ وہاں پہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اچھا تو شکرپڑیاں کے مقام سے جگہ کو دیکھا گیا مستقبل کے شہر کی منصوبہ بندی کے لئے شکرپڑیاں یعنی کہ میٹھے کی پہاڑیاں بھی ان کو کہا جاتا شکر میٹھے کو بولتے ن یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بزرگ بابا فرید شکر گنج جن کا نام بابا فرید شکر گنج ہے وہ یہاں پر رہے کافی دن تک اپنی مذہبی ذمہ داریوں کے لئے ایک سفر کے دوران یعنی حضرت بابا فرید گنج شکر جن کا مزار پاک پتن میں ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں یہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے یہاں پر سٹے کیا تو اس کے بعد اس سلسلی اسلامی تعمیر جدید جو پیٹرنز جدید نقشے ہیں ان کا ایک مکسٹر ہوگا یہ فیصلہ کیا گیا جو جو بیلڈنگز بنائی جائیں گی اس میں اسلامی جو تعمیر ہے اس کی بھی جھلک ہونی چاہیے اور وہ موڈرن بھی ہونی چاہیے شہر کا مرکزی سڑک ہے جس اسمبلی اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ایپ سٹر تو جو بنیادی شہر کا مرکزی سڑک ہے کانسٹیشن ایوینیو وہ بہترین مثالیں پیش کرتی ہے سپریم پورٹ نیشنل اسمبلی اور پرائم منسٹر سیکریٹ کی جیسی بیلڈنگز کی صورت میں اس شہر کی خوبصورتی مزید بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کے پسے منظر میں مارکلا کی پہاڑیاں ہیں یعنی شہر کے پسے منظر میں آپ ایف فائب کی طرف جاتے ہیں تو آپ جو لالہ زار چھڑیا گھر ہے اس کے بیگ پر منال والی طرف ساری ساری پہاڑی ہیں اس پہاڑی سلسلے کو مارکلا ہلز کہا جاتا ہے جو سیکٹر سبزے والی پٹیوں کے ذریعے جہاں پر درخت دیکھتے ہیں مہکتے پھول دیکھتے ہیں فلارز اور پھل بھی نظر آتے ہیں بلو ایریا لمبا اور سیدھا بلو ایریا بلو ایریا کا روڈ شو آفیس اور بلڈنگ آف ڈیفرن ڈیزائن تو آپ کو بلو ایریا جو لمبا اور سیدھا روڈ ہے اس کے اوپر آپ کو مختلف قسم کے تفاتر اور مختلف ڈیزائن کی بلڈنگ آپ کو نظر آتی ہیں شاپنگ ایریا اور مینی مارکیٹس پروائیڈ اس پرادکس آف لوکل اور فارن مارکیٹس تو جو شاپنگ ایریا ہیں اور چھوٹی جیسے آپ یورپ کی مارکیٹ میں پھر رہے ہیں بہت سارے مقام ہیں پکنک کھلنے کے گراؤنڈ ہیں پہاڑا میں چلنے کے لئے اور سائیکل چلانے کے لئے راول لیک آفر 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 کر دی ہے جناب آفر سپور آفر گرین گارڈن اور خوبصورت سب باغ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے ان ہزار لوگوں کی کوشش کا جنہوں نے منصوبہ بندی کی نقشہ تیار کیا اور ہمارے لئے اس شہر کو تعمیر کیا شہر کا دل فیصل مسجد ہے پہاڑوں کی گود میں گود کو یہ پہلا منظر ہے جو خوشامدید کہتا ہے اسلام آباد جو کوئی بھی اسلام آباد آتا ہے تو فیصل مسجد کے جو مینار ہیں وہ پہلی چیز ہے جو انسان کو نظر آتی ہے مسجد 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 کو کس نے تیار کیا ویدت دیالوکی نے جن کا تعلق ترکی سے تھا فیصل مسجد مسجد پر فیصل مسجد بنائی گئی ہے بدوین سہرا کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ قبیلہ اپنی ثقافت کی وجہ سے عربی میں جانا پہچانا جاتا ہے کینگ فیصل بن عبدالعزیز آف سعودی عربی اس وقت کے جو سعودی عربی کے بادشاہ تھے جن کا نام شاہ فیصل بن عبدالعزیز تھا انہوں نے میڈ تجویز دی اور انہوں نے جو تعمیر کا خرچ تھا اس کی ذمہ داری لی پاکستان کی عوام کے لیے ایک تحفے کے طور پر انہوں نے یہ مسجد بنوائی یہ دیزائن اس خیال موسک مدینہ جو اس کی انسپیریشن یعنی اس خیال ہے وہ لیا گیا ہے مدینہ کی پہلی مسجد سے جو ایک خیمے کی صورت میں تھی یعنی مدینہ میں جو پہلی مسجد بنائی گئی وہ بھی ایک خیمے کی صورت میں تھی تو اس کے نقشے کو کابی کیا گیا ہے 4 طال مناریٹ اس کے چار لمبے منار ہیں جن کی لمبائی 90 میٹر ہے انفلوینس بائی ٹرکش آرکیٹیکچر اور اس کا خیال لیا گیا ہے جناب ترکی کے فن تعمیر سے یعنی ترکی میں اس طرح سے لمبے لمبے منار بنائی جاتے ہیں مسجد کی نقشہ ہے وہ آٹھ کونوں والا ایک شیل ہے ایک خول ہے شیل شیپ سلوپنگ روف جس کی جو چھتیں ہیں وہ دھلوان کی صورت میں ہیں اگر آپ نے فیصل مسجد دیکھی لیا تو آپ کو بڑے آسانی سے سمجھ آ جائے گا اس کا روایتی سبز رنگ کا گمبت نہیں ہے اس طرح کا گمبت نہیں ہے جس کی وجہ سے شروع شروع میں اس مسجد کا نقشہ ہے لیکن جب یہ مکمل ہوئی ہر کسی نے اس مسجد کی عظمت کی تعریف کی اور اس کے وقار کی تعریف کی فیصل مسجد دنیا کی بڑی مسجد میں سے ایک ہے اور اس مسجد میں دس ہزار لوگ ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو جناب آج ہم نے آرکی ٹیٹیکچر کے حوالے سے پڑھا اور اس کے بعد ہم اس کی جو ایکسرسائز ہے نیکس سیشن میں وہ ہم کریں گے اور اس کے بعد چیپٹر نمبر فور کی طرف موو کر جائیں گے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پچھلے جو دو چیپٹر ہیں ان کو بھی میں نے اسی طرح پڑھایا ہے اس لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے مل جائے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ ایک تیچر ہیں تو آپ اپنے بچوں کو ضرور ہمارا چینل رکمنٹ کیجئے گا دیکھتے رہے انگلش کیز اکیڈمی کا چینل جڑے رہے اس کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا خدا حافظ